اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچویں جماعت پانچویں جماعت کے بچوں جیسا کہ ہم نے الفاظ معنی سمجھ لیے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی ہم نے نوٹ بک میں کر لی ہے تو آج ہم سکین بیٹ کی جانے پڑھتے ہیں بچوں ان سوالوں کے جواب لکھئے سوال نمبر اے کہ بچوں کبودروں کا غول کس کی تلاش میں نکلا کبودروں کا غول خوراک کی تلاش میں نکلا سوال نمبر دو ہے دانے کہاں بکھرے پڑے تھے جواب ہے دانے کھیت میں بکھرے پڑے تھے سوال نمبر تین ہے بودھا کبودر کیسا تھا جواب ہے بودھا کبودر اکلمند تھا سوال نمبر چار ہے جال میں کون پھنس گئے جواب ہے جال میں کبودر پھنس گئے سوال نمبر پانچ کبودروں نے جال کو کیوں نہیں توڑا جواب ہے وہ اس لیے کہ جال بہت مضبوط تھا سوال نمبر چھے ہے جواب ہے گلبرگاہ میں کون رہتا تھا جواب ہے گلبرگاہ میں آسف کے قالا رہتی تھی سوال نمبر ساتھ ہے آسف کی والدہ کو کل کتنے بچے تھے جواب ہے آسف کی والدہ کو کل تین بچے تھے سوال نمبر آٹھ ہے غسل خانے کے اندر کون تھا جواب ہے غسل خانے کے اندر سبا تھی سوال نمبر نو ہے آصیف کو کس بات کی جلدی تھی جواب ہے آصیف کو نہانے کی جلدی تھی سوال نمبر دس ہے دونوں بہنوں میں بحث و تقرار کیوں ہو رہی تھی جواب ہے کیونکہ پانے ختم ہو گیا تھا سوال تھرڈ بیٹے بچوں واحد کی جمعہ لکھئے جمعہ میں آپ کو واؤ اور نونے گنہ واؤ اور نونے گنہ بڑھانا ہے سب میں واؤ نونے گنہ تو آخری حفظ کو ہم آدھا لکھیں گے اخبار اخباروں بہن نون کو آدھا لکھ کر اسی کے ساتھ واؤ ملائیں گے نونے گنہ کاف کو ہم اس طریقے سے لکھیں واؤ نونے گنہ نعمت نعمتوں ٹنکی ٹنکیوں جسم جسموں آنکھ آنکھوں اسی کے ساتھ دیکھئے واؤ نونے گنہ پڑوسی پڑوسیوں کبوتر کبوتروں پرندہ پرندے ٹھیک ہے چہتی بیٹے بچوں ان جملوں کو مناسب فیلے حال سے مکمل کیجئے فیلے حال میں جو کام ابھی ہو رہا ہے حامد خط لکھ رہا ہے میں یہ کتاب خرید رہا ہوں آسمان سے بارش ہو رہی ہے لڑکے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کسان کھیت محل چلا رہا ہے تارے آسمان پر چمک رہے ہیں تو یہ چمکنا یہ سب کیا ہے فیلے حال ہے ٹھیک ہے فیلے حال جو ابھی موجودہ زمانے میں کام چل رہا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اتنے بیٹے ساتھ اپنے نوٹ بک میں پریکٹیس کیجئے اللہ حافظ